آج میں آپ کے ساتھ گھڑیوں میں بنایا جانے والا سب سے زیادہ اور بہت زیادہ لذیذ مزیدار سا مکس اچار بنانے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کس طرح سے قدیمی جو ہے نا اچار بنانے کا طریقہ چلا رہا ہے میں آج آپ کے ساتھ اتھنٹک طریقے سے مزیدار طریقے سے اچار بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی بہت ادھا امیزنگ طریقے سے سکھاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو لازمی سے دیکھنا ہے اور ریسپی اچھے لگے نا تو ریسپی کو تھمزب ضرور سے دیجئے گا چینل پڑی ہوئے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کری جائے گا تو چلیں پھر ویڈیو کو ٹائم ویسٹ کیے شارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچار بنانے کے لیے ہم نے اپر تقریبا دیگر کلو کے قریب یہاں پر ہم نے کچھی آم بھی کو اچھے سے جو انا کٹوا لیا تھا سبجی والوں سے ہی ان کے بعد اچھا سا کٹر ہوتا ہے تو وہ آسانی سے کٹ دیتے ہیں اپر ہم نے ون ٹیبل ای سپون بھر کے نمک ون ٹیبل ای سپون بھر کے حلدی پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد تمام کچھی آم بھیوں کو اچھا سا مکس کرنا ہے حلدی اور نمک کے اندر جتنی اچھے سے مکسنگ ہوگی نا اچھا بنانے کے لیے آپ کا پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور تمام چیزیں ڈرائی ہونے چاہیے تمام چیزیں تمام انگریڈینٹس اور تمام برتن جتنے بھی آپ اچھا بنانے کے لیے استعمال کریں گے اب ہماری اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اسے چوبیس گھنٹے کے لیے یعنی پورا ایک دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے کیونکہ ہم مکس اچار بنا کے راڈی کر رہے ہیں تو مکس اچار میں ہم نے یہاں پر کچھی آم بھی ہارے مرچیں اور لیمن لیے ہیں تو یہاں پر میں نے تقریباً بھی آدھا کلو کے قریب لیمن اور ہاری مرچوں کا ایک ساتھ میجیمنٹ کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے ہاری مرچیں بیچ سے کٹ لگانے کے بعد یہاں پر ایڈ کر دی ہوئی ہے ساتھ اس کے اندر میں نے یہاں پر لیمن بھی بیچ سے کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہوئے ہیں اچھے سے میں نے مکسنگ کرنی ہے نمک اور ہلدی لگا کے تو اسے بھی ہم سائٹ پر رکھ دیں گے 24 گھنٹے کے لیے دھوپ کے اندر تینوں چیزوں کو ہم نے دھوپ میں رکھنے کے بعد اب جو ہےنا اگلا دن ہو چکا ہوا ہے تقریباً بھی شام کا ٹائم تھا اگلے دن کا یہاں پر میں نے جو ہےنا سرسو کے تیل کو اچھے سے پکا لینا ہے یاد رہے اچھار بنانے کے لیے سرسو کا تیل کا ہی استعمال کیا جاتا ہے تو سرسو کے تیل کو ہم اتنا پکائیں گے کہ جب ہم ہاتھ رکھیں گے نا تو ہاتھ ہمارا سہنے نہ پھائی ہے یعنی کہ سہا نہ جائے گرمائش اتنا ہم تیل کو اچھے سے پکا لیں گے جب تیل اچھے سے پکنا سٹارٹ ہو جائے گا ببس بننا سٹارٹ ہو جائیں گے دھوہا نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا نا تو اسے ہم نے روم ٹیمپریچر پر بلکل تھنڈا کر لینا ہے تو یہاں پر تیل اچھے سے پک کے راڈی ہو چکا ہوا ہے اسے ہم نے اب روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے دیکھ سکتے ہیں ببس بننا سٹارٹ ہو رہے ہیں گرمائش کتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے دھوہا بھی نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے تو ہمارا تیل اچھے سے پک چکا ہوا ہے تو یہی پہچان ہے تیل پکنے کی کہ دھوہاں سٹارٹ ہو جائے گا اور ببل اس طرح سے بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہمارا تیل جو ہے نا پک کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے اسے ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور اگلے فاؤس اس کی طرف بڑھیں گے یہاں پر ہم نے تقریباً دی 4 ٹیبل اسپون رائی دانا 4 ٹیبل اسپون میتی دانا 4 ٹیبل اسپون سانف 1 ٹیبل اسپون سفیز زیرہ یہاں پر ہم نے 1 ٹیبل اسپون بھر کے ثابت کالی مرچیں یہاں پر ہم نے تقریباً دی 2 ٹیبل اسپون بھر کے کلونجی ایڈ کر دینا ہے تقریباً دینا 4 سے 5 چمچ یہاں پر ہم نے ثابت دنیا ایڈ کر کے تمام چیزوں کو اچھا سا ڈرائے روش کر لینا ہے ڈرائے روش کرنے سے تمام مسالوں کی اچھی سی خوش بھو آ جاتی ہے تمام مسالے ڈبوں میں پڑے پڑے تھوڑے سے نمی سی آ جاتی ہے اس کے اندر تو تمام مسالے اچھا سی فرش ہو جاتے ہیں تو اچھا سی خوش بھو آ جاتی ہے تو ہمارے تمام مسالے اچھا سی ڈرائے روش ہو چکے ہوئے ہیں اسے ہم دردرہ فارم میں کوٹنے والی جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم کوٹ کے راڈی کر لیں گے آپ چاہے نا تو اسے گرانڈر مشین نے بھی اچھا سی گرانڈ کر سکتے ہیں صرف دردرہ فارم میں ہم نے مسالوں کو رکھنا ہے زیادہ پاودرنگ نہیں کرنا ہے اس مسالوں کو پاودر بنا کر راڈی نہیں کرنا ہے اچھا سی دردرہ فارم میں ہم نے مسالوں کو کوٹ لینا ہے مسالے ہمارے سارے کوٹتے جائیں گے تو ہم اگلے ہی اس کے اندر باول میں رکھتے جائیں گے اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا پروسس کریں گے تمام مسالوں کو اچھا سا کوٹ لیں گے یاد رکھئے گا ہم یہ کوٹے ہوئے مسالے بھی اس کے اندر آئڈ کریں گے اور پاودر فارم میں والے مسالے بھی اس کے اندر آئڈ کریں گے دونوں مسالے بنا کریں گے اچھا کے اندر مسالے ہوں سپائیسز تو آپ اپنے حساب سے بھی کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو اتھنٹک اور مین مذہدار سجد طریقہ ہے جو قدیمی چالا آ رہا ہے آج میں آپ کو اسی طرح سے بنانا سکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام برطن میرے ڈرائے ہیں اور بہت اچھی طرح سے صاف اتھرے سے ہوئے ہیں اچھائے بنانے کا ایک ٹپ یہ ضرور سے یاد رکھئے گا ایک آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اور آپ جس جگہ پہ بنا رہے ہیں وہ بلکل بھی گھیلی نہ ہو آپ جس برطن میں بنا کر اڈی کر رہے ہیں کسی بھی طرح کے برطن میں آپ پاودر مسالے آٹ کریں یا ڈرائے یا کھڑے مسالے یا آپ اچھائے کے لیے کسی بھی انگریڈینٹس کو آٹ کریں تمام مسالوں کے برطن ڈرائے ہونے چاہیے تو یہاں پر ہم نے تمام مسالوں کو ایک بڑے سباؤل میں شفٹ کر دیا ہوا ہے یہاں پر ہم نے 1 ٹیبل سپون ہلدی 1 ٹیبل سپون لال میچ پاودر یہاں پر ہم نے تقریباً دینا 2 ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاودر ایڈ کر دیا ہوا ہے ساتھ ہی اس کے اندرم یہاں پر 1 ٹیبل سپون کشمیری لال میچوں کا پاودر ایڈ کر دیں گے اچھا سا کلر دینے کے لئے یہاں پر ہم نے 1 ٹیبل سپون بھر کے نمک شامل کر دیا ہے تمام مسالوں کو اچھا سا مکس کریں گے ویل کم بائن کریں گے تمام مسالے سے اسے مکس ہو جائیں گے ویل کم بائن ہو جائیں گے تو اس کے اندرم نے جو تھنڈا کیا ہوا تیل کا نا یعنی کہ جو ہم نے پکایا ہوا تیل کا سرسو کا اسے ہم نے جب تھنڈا کیا نا تو تھنڈا کرنے کے بعد ان مسالوں کے اندر ہم تقریباً بھی دو کپ بھر کے یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے اور اچھا سی مکسنگ کر لیں گے ہم نے یہاں پہ مکس کرنے سے پہلے 1 ٹیبل سپون بھر کے لہسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس پاوڈر ہو لہسن کا آپ اس کے اندر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لہسن کا پاوڈر نہ ہونا تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کے اندر آپ چاہیں نا تو لہسن کے جوے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی اور جیسے کوئی بھی آپ سبزی وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو گاجر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن گاجر جو اینا سیزن کے وائز آویلیبل نہیں تھی تو میں نے یہاں پر ایڈ نہیں کیا تو یہاں پر جو سیکنڈ ہے تو آلیڈی ہو چکا ہوا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے میں ہماری جو اینا آمپیاں اچھی سی ریڈی ہو چکی ہوئی ہیں کوئی اس کے اندر پانی نہیں ہے کوئی اس کے اندر جو اینا اس کا مسالہ بلکل بھی جو اینا لیکوڈ فارم میں نکلا نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دکھایا اور بتایا جاتا ہے تو آپ کا صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے بھی چوبیس گھنٹے اسے دھوپ میں رکھا جو دھوپ کا ٹائم ہوتا ہے دھوپ کے ٹائم کے علاوہ جو شام کا ٹائم ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں میں ہی بلکل بھی پانی نہیں نکلا ہے ہاں تھوڑا بہت مویسٹر ضرور نکلا ہے دھوپ میں رکھنے سے دونوں تینوں چیزوں کا بلکل بھی پانی نکلا نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے جو مسالہ بنا کر آڈے کیا تہنا تینوں چیزوں میں ہم ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد مسالے کو ملچی لیمو اور جو ہے نا یہاں پر ہم نے کچھی آم میں اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم آگلے پاسسس کی طرف اور لاشٹ والے پاسسس کی طرف بڑھیں گے یوٹیوب پہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کمام ویڈیوز میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن بعد یعنی چوبیس گھنٹے رکھنے کے بعد جو ہے نا مویسٹر اتنا زیادہ نکلتا ہے کہ وہ بلکل فریش ہوتا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم نے ایک پورا دن کے لیے ان سبزیوں کو رکھا اور جب ان کا مویسٹر نکلا اور تمام پانی ان چھوڑ دیا سبزیوں نے تو وہ پانی تھوڑا بہت بھی عجیب سا یعنی کے کلر ان کا چینج نہیں ہوگا وہ بلکل فریش سا جو ان کا پانی ہوتا ہے اور جو لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے پاگل بن رہے ہوتے ہیں اور لوگ بن رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے دیکھ سکتے آپ میں بلکل بھی اس کا پانی دیکھ سکتے آپ پانی نہیں تھا میں نے سامنے دکھایا کسی طرح سے مویسٹر جو تھوڑا وہ تھا وہ تھا کوئی پانی نہیں تھا یہاں پر میں نے تمام مسالہ سبزیوں کے اندر یعنی ہری مرچیں لیمو اور میں نے آم بھی کے اندر اچھے سے میکس کر لیا اس کے بعد تمام تیل تھا اچھا یاد رہے تیل تقریباً آدھا کلو کے قریب پکا کر اس کے اندر تھنڈا کر ایڈ کیا ہے آپ جتنا تیل زیادہ ایڈ کریں گے اچار اتنا ہی لازیز بن کے رائی ہوگا کیونکہ میں اس کے اندر ڈرائ اور کھڑے مسالے دون ایڈ کیا ہیں تیل اچار بنانے کے لیے ہم نے ایک ہفتہ دوپ میں ہاتھ لگائے بغیر ایر ٹائٹ جار میں بن کر رکھ دی اگر آپ کے پاس مرتب آن ہو تو آپ اس کے اندر کپڑا دھکنے کے بعد بھی رکھ سکتے دوپ میں دوپ میں رکھ رکھ ایک ہفتہ چھوڑ دینے ایک ہفتے کے بعد اس مکسنگ کریں گے مکسنگ کرنے کے بعد دوبالہ سے دوپ میں رکھیں گے دوپ میں رکھ کے بعد ایک مہینے میں آپ کا بلکل امیزنگ سا بائٹ سے بھی اچھا امیزنگ سا آپ گھر میں امیزنگ طرح سے آپ کے ہاتھ سے آپ کی آنکھوں چاہیے لیکن وہی بات تمام چیزیں ڈرائ ہونی چاہیے اور تمام چیزیں اچھی صاف اتری دھولی ہوئی ہونی چاہیے اور آپ اسے ائر ٹائٹ جائر میں بند کرنے کے بعد یہ بھی خیال رکھئے گا کہ آپ پاک صاف ہو کر ہی اسے ہاتھ لگائیں جتنا ہو سکے بندے کے ہاتھ میں نکال رکھاتے رہی یعنی صرف ایک بندہ ہی اچھار نکال وہ بھی پاک صاف ہو گئے تو آپ ان چیزوں کو خیال رکھیں گی تو آپ کا اچھار سالوں تک خراب ہوا بغیر چلتا جائے گا آپ کی چیزیں کم ہوتی جائیں آپ چیزیں ایڈ کرتے جائے گا آپ کا یہ اچھار سالوں سدیوں جو ہے اگر آپ نے اس اپنے کو فسند کیا تو دیجئے گا تو چینل پر ملتا ایک ٹر ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھ